ریال اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک افراد کا ظالمانہ ٹیکس سے آئیت کرنے کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج ٹیکس واپس نہ لیے جانے پر مربھر کی شارہیں بلوک کرنے کی دھمکی دے دی ہے حکومتی نمائندے نے مسائل کے حل کی اخیر نہانی کروا دی جس پر احتجاج ختم کر دیا گیا عمر آصف کے ریپورٹ دیکھتے ہیں ریال اسٹیٹ پر نئے بجٹ میں آئی ٹیکس کے خلاف نیشنل پریس کلاب اسلام آباد میں پریس کانفرنس اور احتجاج ریال اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک لوگوں کے نمائندگان نے واضح کیا کہ ملک کو فیٹ آف گریلس سے نکلوانے والا شعبہ ریال اسٹیٹ ہی ہے اگر آپ 20 سے 22 پرشنٹ تک ٹیکسیز لگائیں آپ کا ریوینیو کے اہداف کسی صورت پورے نہیں ہو سکتے پرائم نیسل صاحب نے ملنا ہو اساق دار صاحب نے ملنا ہو تو وہ ان کے پاس وقت نہیں ہے ملنے کا یہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے ملک کے پاچکان کی آبیاری کی اور اس دلدل سے ملک کو دوبارہ ایک ذرخیر اور خوشرت ملک میں لاکھ رہا گیا پریس کانفرنس کے بعد پروپرٹی ایک کاروبار سے منسلک افراد نے احتجاج کیا حکومتی سینیٹر قیسل شیخ نے پہنچ کا مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی جس کے بعد مظاہرین پر امن طور پر منتشر ہو گئے کیمرمن راہیل قریشی کے ساتھ عمر آصف سما اسلام بات